میرے دوست ہیں بہت قدرین کے لیکن اثر میں اس آمدان میں میرے بوپر احسان ہے اور یہ وہ یہ کہ قاری صاحب کے بچے یہ مجھے وہاں ترابی کرتے ہیں ہمارے پاس رہتے ہیں رمضان میں ہمارا رمضان اس کے بچوں کی وجہ سے اچھا دورتا ہے وہاں کے روجبان ہم کے ساتھ چھڑے رہتے ہیں تو میں نے کہا قاری صاحب آپ کے مدرسے میں تو ضرور آنا ہے اس لیے کہ آپ کے بچے ہمارے عبادات کے سامن ہوتے ہیں امام مزامن رون مغزر مغتمن رون مغزر 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 میں نے کہا قاری صاحب میں ہم اپنے حدایہ آپ کے بچے کے طرح پر اللہ کے سپورٹ کر دیتے ہیں یہ قاری صاحب کے طرح ہم در افترابی کیوں کیونکہ یہ عبادات امام تو احترام ہے کیونکہ یہ سروسز نہیں ہے امریکہ میں تو کرسچینٹی کے عبادات کو سروسز کیتے ہیں سروسز کا معنی عبادات نہیں وہ تو خدمات ہوتے ہیں جس طرح لیور مغتوری کرتا رہتا ہے تو وہ اپنے عبادات کو بھی خدمات کیتے ہیں میرے پاک بھی جب وہ آتے ہیں جب وہ کہتے ہیں متاہی ہوئی یور سروسز سو میں نے کہا ہمیں ڈوٹ ہوں سروسز نہیں ہے بٹ ہوں اڈوئی میں پہ اڈوئی مشکس ہمیں بعضات کرتے ہیں ہم سرمی سے نہیں کرتے ہیں ہم سرمی سے میں نے کہا یہ کوئی بٹنی تو نہیں کہ یہاں پہ ہمیں ہمیں یہ بتا کریں کہ ہم آسکتے ہیں یا سرمی سے دقابل اعتراف کا یہ دور پہتے ہیں راپی یہ ایک دوست کو کوئی دیتا ہے یہ دوست ہیں کہ ہم سے ناراض نہیں کرتا میں آپ کو بھی اتنا چاہتا ہوں جس ناراض نہیں کرتا لیکن نیچرلی ابتدا سے جس جانب میری مو ہو جاتی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل دونوں بنت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے دوست سے پہلے بنت اللہ کو آباد کیا فرشتوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل ماں تا کنتا تا علمائے جب یہ سارا پانی ہی پانی تاثرہ کیا دیکھ رہے تھے حضر جبریل نے کہا ایک سفیر قسم کا جاد دا بڑا چمکیلہ بڑا سڑا ایک بڑا روشن جو پانی کی سطح پہ روڈنگ کر رہا تھا حضور پانی تاثرہ جبریل ہو جا کیا دی حضر جبریل نے کہا او بید اللہ کا مارڈل تھا مارڈل تھا مارڈل تھا جب آپ لوگ بڑی بیلڈنگ بناتے ہیں تو یہ مارڈل انجینئر بنا رہتا ہے وہ پتہ نہیں ہوتی ہے وہ سفیر چاہت سنکھا بیٹریل کی سمیلی ہے برینکی پر لوڈ فریجل کے سمیل چیزیں وہ کٹن میں بند کر دیتے ہیں فریج ہونے را کے ساتھ پتہ ہیں فریجل کو کہا گیتے ہیں تو اس سے مارڈل بنا رہتے ہیں صحیح دوی جاگ کا مارڈل تھا وہ پھر جبریل نے کہا کہ اللہ کی رسول بات آزان اللہ نے ہمیں حکم دے دیا کہ اس فلان خطے پہ اس فلان خطے پہ فلان جگہ پہ اس مارڈل کا ایک سٹرکچر کھڑا کر دیا تو ہم نے بید اللہ کی سٹرکچر کو کھڑا کر دیا کس نے کیا فریجلوں نے کس نے کیا فریجلوں نے بات آزان بمرور سمن وقت مزرنے کے ساتھ ساتھ اور چونکے مکام و اثمان تو پلکل اس طرح اس طرح ایک پیانہ ہے یہ درودف سے پہاڑوں میں دیر آیا تو فلان کا سارا پانی اللہ بلک کرے سعودی حکمرانوں کا کہ انہوں نے بیت اللہ کو بہت بڑی حقامت دیتی اور بڑی ترسیح کروا دی اللہ کو قائم دائیں گے اب آمین کہتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے بھی ہام کے بیت اللہ کی خطت کر رہے ہیں اللہ کریم ان کی حکومت کو قائم دائیں گے ہمارے ہیں کہ کس طرح ان لوگوں کے ہاتھ سے بیت اللہ اور خرمین کا کنٹرول نکال لیں تاکہ ان دو اشاروں کو گئی ترمیشتر سٹی بنا کے یہاں پہ یہ حدود نصارہ، ہیدیو، سکھ وغیرہ بہت سارے کو جب اللہ آتے رہے بیت اللہ کی خطت باقی رہے ہیں ذرا لوگ لیں مدینہ ملہ ملہ کی خوضت باقی رہے ہیں تو یہ ایک سر مقوانی سادش ہے آپ چوکر؟ آپ پیدا رہے ہیں، وہ ہمارا ملدہ کی ایمان ہے تو قابل اعترام بذلوں کو میں عرض کر رہا تھا کہ دوسرے نقر پر جب حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا تو اس کو حکم دے دیا کہ عبداللہ کی سٹریکچر حتم ہو گئی آپ اس کی تعمیر کرنے تو دوسرا سٹریکچر کر دیا حضرت عزیز آدم نے بعد از آن اس کے ایک بیٹے ہیں حضرت شیف ابن آدم علیہ السلام بابل کے ایریا میں میں آ رہا تھا گاڑی تو یک ایک مجھے ایک سائنگ ورڈ در آیا ذریع نبی شیف ابن آدم علیہ السلام یہاں پہ حضرت شیف کا قبر ہے تو میں نے ٹیکسی والے سے کہے دیا حضرت شیف پہ چلے جائیں تو قابل اعترام میں نے عبدالقرآن کا صفح کیا عبدالقرآن میں بھوما گیا اس پہ کتابی کی دکھتا ہوں کیونکہ نوٹس دو میں نے میں جا جاتا ہوں تو تو ضروری نوٹس دے لیتا تو قابل اعترام پائیے حضرت علیہ السلام علیہ السلام نے تیسری بار پہت اللہ کی تامیر کروا دی اور پھر ابراہیم والی تامیر چوتھی تامیر جس کا ذکر قرآن کریم میں ہوئی زرفق ابراہیم القوائدہ من البید و اسماعیل ابراہیم اس کے فاندیشن اور دیواروں کو اٹھا رہا تھا اور اسماعیل علیہ السلام پہ ساتھ تھے ایک فتر پہ ابراہیم کرے تھے توہاں ایک تک محفوظ ہے مقام ابراہیم کے نام سے جو لوگ گئیں یا حج پہ یا عمرے پہ انہوں نے دیکھا کہ کھر وہ فتر یا نہیں ابراہیم کے افتادم وہ اسے نقش کریں گلے ہوگئے ہیں جس طرح آپ مٹی میں چطہ رکھیں وہاں پہ گواہ ہوگا ہے تو ابراہیم والا وہ محفوظ ہے حلت اسماعیل والا جو پتر ہے وہ حتیم میں تفن ہے وہ یا ہے وہ حتیم میں تفن ہے تو قابل ایک ارام کو ترکو حلت ابراہیم ایک پتر پہ میمان کی ایسی ایسی اسماعیل دوزرے پتر پہ مزدور کی ایسی مزدوری کوئی نہیں کرتی صرف اللہ کی طرف سے عجر نہیں کرتا ان کو کوئی محمد نہیں کر رہا تھا کہ ایسی کی آئے یہ اللہ کے لئے کر رہا ہے یہ تو اللہ کے مزدور کس کے مزدور اللہ کے لئے ہمیں بہتنا مزدور بنا دے اپنے دین کے مزدور بنا دے میں نے کہا کہ دین کو پتور مشن پیدا کر رہے پتور پروفیشن نہ پیدا کر رہے دین کو پیشن نہ پیدا کر رہے حلت شاہ صاحب ارہتنا بڑا پورا مانکنی ہے اس پر کہ دین کو پروفیشن بنا کر رہے نو دین کو مشن پیدا کر رہے اور دیکھیں مجھے دیکھیں آپ کسی عام امسان دس بارہ دن خدمت کیا کرے اس کے دل میں فطری طور پر نہیں آتا کہ اس بننے کے ساتھ کچھ آسان کرنا چاہیے غراب وقت ہے یہ ہوتا ہے بھنو کی فطرت اب اندہ کی فطرت کے مطالق آپ کا خیاب کیا آپ اس سکرمیشن کو بڑھائیں پھر اس غیرت منزاب کو دیکھیں یہ آپ کو کیسا خوش کرنے لیکن ذرا اس کے لئے سونی بہت تکاریف اٹھانے تکاریف اٹھانے رمض اللہ علیہ راہی نے ایک بار بھیان کیا تو ہمتی ہنسی رہا ہے وہ تو اپنے طور پر کہہ رہا تھا سید پیر میں سکرمان صاحب آپ بیٹھے دردے کہا شیطان نے آکھوں میں نے کھا وہ تو بوتا رہنا ہے میں نے کھا کہ دیکھئے آن بھی تبسم کرنا رہے اس کا معنی یہ کہ آن پر دوہ لابن کر رہے ہیں انہیں کٹرول کر رہے ہیں ورنہ جو چیز میرے درے میں آئی وہ آن کے ذہنے دی آئی اس نے کہا ہے تو یہ ہی بار مولا موسیٰ رب اللہ علیہ نے کرمایا کہ اللہ کے راستے کے تقالیف اٹھانی پڑتی ہے گربار چھوڑنا پڑتا ہے گربار چھوڑنا پڑتا ہے خاروبار چھوڑنا پڑتا ہے نوکری چھوڑنی پڑتی ہے آہد و آیان چھوڑنا پڑتا ہے اللہ کے راستے میں کبھی قبال نیچے بھی لے اٹھنا پڑتا ہے کبھولی سی تقریف ہوتی ہے سارے راستے کھل کرتے ہیں اب یہ دوبے سر سے کہ ہم اس کو کس طرح انٹرپیٹ کریں کہ اللہ کریے اور اللہ کے راستے میں نیچے کے لے اٹھنا پڑتا ہے تونی سی تقریف ہوتی ہے سارے راستے کھل کرتے ہیں اسی آئی پہ کلکل نہ کر سکتا میں نے کہا سووچ ہینڈ کلاب سووچ ہینڈ کلاب ہے تو انیہا کہ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل وہ دونوں اللہ کی مجھولی کر رہے تھے پید اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے وقت یرفہ ابراہیم اور دوائدہ من البیت وہ اسماعیل اللہ کریم فرماتے ابراہیم اسماعیل دونوں پہ اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے بنا رہے تھے تو ایک پتر پہ ابراہیم کرے تھے یہ جو یہاں پہ مہمار ہوتے ہیں انتیوار اونچہ کرتے ہیں تو اس کے لیے وہ طلازہ بنا دے سوا بھی تو ٹیکنیکل دور ہے پہلے زمانے میں تو ہم دھگنیاں کھڑ کر کے اس پر تختیں رکھیں ابھی دو سکیفل سکیفل ابھی دو سکیفل میں بھائیں بس ہو آہنی پان سے وغیرہ لیا دیں اس طرح وغیرہ اپنے نقص اوپر جا ابراہیم کے زمانے میں سکیفل نہیں تھا تو اللہ کریم نے ان دو پتروں کو حکم دے دیا کہ آپ آتمیجکلی اوپر نیچے آگے نیچے ہوتے جائیں گے ہوا میں معلومات یہ ایک پتر ابراہیم اس پر کلا ہے نیچے سے کوئی سپورٹ نہیں ہے اوپر سے کوئی رسی نہیں ہے ہوا میں اس طرح ہے کہ ہی اس سے اوپر کڑھیں دیواز اس طرح جاتا ہے اٹویٹ نے یہ پتر آگے جاتا ہے پیچھے آنا پڑتا ہے پریوارس بیار دگا جاتا ہے نیچے آنا پڑتا ہے سعید تو لیفٹ کی طرح نیچے آنا پڑتا ہے اوپر جانا پڑتا ہے اور دوسرے پتر دے اسمائی تاکہ اس کو پتر وغیرہ دے دیں کوئی مسارہ سیمت تغیرہ نہیں دے بس صرف پتر بنا رہے تھے اور پتر کو پتر پہ رکھ دے دیں تو قرآن کریم نے فرمایا کہ دونوں نے مدلہ کی تابیر کر دی اور حرم نے قیبادت کے بعد جبر وغیرہ اتم کر دیں مسئلے کو مسئلے کی حد کر دیں کیونکہ ہمارے ان تناظرانات کی وجہ سے علام دین سے برسند ہوئے ہیں اور مینی بات یاد رکے کہ ہم نے لوگ کو اللہ کے ساتھ چھوڑا ہے جا ہم کو اللہ سے توڑ رہے ہمیں �� aan اس طرح جوڑ دیں ببطر یہ لگا دیں یہ لگا دیں صحیح تت در has ہم نے لوگ کو اللہ سے ہم نے روح کو اللہ سے ابھی یہ روح کے بارے ہیں تو قابل اعترام ادر کو اللہ نے فرماتے ہیں کہ ابراہیم و اسماعیل نے دعا کی کیونکہ عمل صالح کر دیا ہے میں نے ایک مقالہ چی مقالہ لکھیں عربی مولی صاحبہ ہم نے اس کو کمپوز بھی کر دیا ہے ابھی انشاءاللہ پرنٹ کر رہیں گے ایک ہے القول النجیخ في صلاة الترامیخ اور ایک ہے نفت العتر نفت العتر في صلاة التر اور ایک ہے الدعا بعد المکتوبہ اور ایک ہے قراءت خلف المام اور ایک ہے رفع یقی یہ چیزیں ہیں کہ ان میں اختلافات بڑتے ہیں اختلافات اتنے ہینے کینے ہم نے بڑھا دیئے ہیں ہم نے اس کو کفر اور اسلام کا جمع بڑھا دیا ہے کفر اور اسلام کا مارکہ بنا دیا ہے میں نے کر دیئے جگر کے لئے شامل صورت نے اپنے مادرین میں 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 نے کہا کہ بھی کیے صلافی حضرات سے میں نے ایک افباس تھا کسے تھے صلافی تو میں نے وہاں پہ لففا کے لئے ہیں میں نے کہا ایک صلافی حضرات تھے اور ایک ٹیلی فور کی ہوئی ہے اس کو سیلفی حضرات تھے ایک صلافی حضرات تھے اور دوزہ سیلفی حضرات تھے میں نے کہا کہ ہر ایک بندے کو اپنا آپ حضرت یوسف مانے کوتا ہے اس دیئے تو آپ کی فونوں نے کالتا نہیں کہا ہے اس طرح لگا رہت رہا ہے کہ میرے لیے سب خوبصورت یہ اور کوئی ہے انہیں یوسف کے بعد میں میرے آدم لوگ کے دنیا میں آئے ہیں تو ہر ایک مطلب اس طرح تو میں نے کہا کہ ایک صلافی حضرات تھے ایک صلافی حضرات تھے صلافی مجھ سے وہاں کسی نے پوچھا کہ یہ صلافی حضرات کس کے مقلدیں میں نے کہا یہ صلافی اس دیئے کے مقلد نہیں ہے یہ اپنے آپ کے مقلدیں یہ کس کے مقلدیں تھے یہ اپنے آپ تم نے کہا کہ آپ کا مکرش ہمارا آگے ساتھ کو ہی چکلا نہیں ہی ہمارے بامبے کو گلا کر رہا ہے نہ تو کاملے تیرا کو گلو اللہ کریم نے فرمائے پراہیم دعا کر رہا تکھانے صلاح تو صلاح کیونکہ ہمارے ناکہ میں کسی زمانے میں ہی چکلا ہوتا تھا کہ سنت کے بعد اجتماعی دعا ہے یا اجتماعی دعا ہے یہ ہے یا نہیں یہ ہے تو میں نے وہاں اس میں اتنا حیدت کی بات لکھی ہے میں نے کہا کہ دیکھئے عبادات کے حوالے سے عبادات دو قسم کے ایک ہوتا ہے عبادت موقعہ اور اخرہ ہوتا ہے عبادت موقعہ تو عبادت موقعہ یا مطلقہ اس کے لئے شریعت اسلامیہ نے وقت مختص کر دیا ہے صبح کی نماز اس کا اتدائی وقت اور ان نہائی وقت شریعت میں مطلقہ یا نہیں زہر کا عاظر کا رمضان کی حروروں کا حج کا زکاہ کا حسان اللہ نے آؤ تو یہ تحیل ہے میں نے کہا کہ ایک ہوتے ہیں وہ عبادت جو عبادت مطلقہ ہوتے ہیں تو اس کے لئے وقت کی تحدید اور دوقید نہیں ہوتی جس کو ان نوافل کے لئے تو وہ نوافل 24 سیون جائز ہوں گے اللہ اگر شریعت کے کوئی ریسٹرکشن پر پابندی آئی ہے اب نظر تو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں انفیہ کے نظیب پانچ اوقات میں نہیں پڑھ سکتے کہ شریعت نے منع فرقائی ہے پانچ اوقات نہیں پڑھ سکتے کہ شریعت نے منع فرقائی ہے ہینا طلوع بالشمس وحینا قروبها وحینا استعبائها وبعد الفجر وبعد عند الجمہور بارسلات الفجر وعند الخنفیت بعد الفجر کہ جیسی دام بریک ہوتا ہے کوئی نفر نہیں ہوتا سوائے سنوائے جمہور کہتے ہیں یعنی دام بریک نہیں بارسلات الفجر بارسلات الفجر تو اور باگر عاصر حتی غروب شمس غروب شمس تو یہ پانچ اوقات اب باقی تو کسی بھی وقت آپ کو نفر پڑھ سکتے ہیں میں نے کہا دعا یہ عبادت نے مطلب ہے یہ گیا ہے یہ مغیر خط نہیں ہے اگر اس کے کسی وقت میں دیکھیں یہ قرآن کی دیم سے آپ کو ایک تسان دیکھیں یہ پانچی میں دو ایسے موحدین شیوخ سے قرآن کریم سے سیکھ چکا ہوں کہ خل شیوخ جیسے موحدین میں تو میں نے بہت کم دنیا ہے حضر شیخ قرآن مغرآن عبدالحادث صاحب رحمت اللہ علیہ یو خدیفہ مجاز تھے شیخ قرآن عبدالحادث صاحب مجتبی کے بھی اور حضر شیخ قرآن آبسین نہیں سہید اور دو ثلی شیخ قرآن مغرآن عبدالحادث صاحب تو یہ دونوں توحید میں اتنے سخت رد شرق میں اتنے سخت رد شرق اتنے سخت رد بدد میں اتنے سخت اس بات و احکام سنت میں اتنے سخت لیکن مسئلے کو آپ نے مسئلے کے طور پر پیش کرنا ہے مسئلے کے طور پر پیش کرنا ہے تو میں نے کہا دعا کے حوالے سے یہ بات یاد رکھی کہ یہ ہے عبادت مطلق یعنی 24 سے دعا کرنا جائز ہے 24 سے دعا دوسرا نکہ کہ عبادات سے پربی الہی حاصل ہوتے ہیں عمارات کس دیکھتے ہیں؟ پربی الہی حاصل ہوتے ہیں قرآن کریم نے فرمایا قرآن کریم اور ایمان بانو اللہ سے بچے رو تب وہ کمہ نہیں ہے؟ بچنا ہے کہ اللہ سے بچے رو مینز اللہ کے فرامین کی وائلیشن نہ کیا کریں تاکہ اللہ کا حضاب نہ پہنچیں اللہ کے فرامین کو مانیں تاکہ اللہ کے گھر سے محفوظ رہیں تاکہ اللہ وابدفو الیہ الوسیلہ اطلقو الیہ ذریعہ التقرر ایک دا ہے وصیلہ بالصال اور ایک دا ہے وصیلہ بالسین تو جو وصیلہ ہوتا ہے وہ جب آب جب جائے تو جو وصیلہ ہوتا ہے جب آب سفر شکر کریں جب نیا جیتا ہے؟ آب شفر تاکہ اللہ کریم فرماتے امیرے ساتھ چھپنے کی کوشش کروں گے تو پھر آپ نے وسیلہ جنونا ہوتا ہے کونسا وسیلہ؟ عبادات کہ اللہ کے ساتھ آدمی جوڑا ہے کس طریقے سے؟ عبادات سے وابدفو الیہ الوسیلہ ذریعہ تتقرر اللہ کریم کے جانے جانے کے لئے تقرق کریا جوندے بلعبادات والاعمال السالحہ بلعبادات والاعمال السالحہ جتنے آپ عبادہ کریں گے اتنا آپ کا سفر پٹھتا رہے گا اللہ کیا حدیث قدسی معیاء میں نے کتاب کی کی ہے ابھی تک چپی تو نہیں میں نے کتاب کی کیا نفخات القنسیہ بالحادیث القدسیہ النفخات القنسیہ بالحادیث القدسیہ وفي حدیث القدسیہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اللہ کریم فرماتے من تقرق بانی شبر تقرق تومن حضران ومن تقرق بانی حضران تقرق تومن حواان ومن تقرق بانی باان اتے تو حر والدان کما قال آرے سراؤنو اللہ کریم فرماتے تو اے باقات و راما کے دریئے ایک پانش میں درم ساقت دے گئے تقرق تومن حواان میں اس طور سے اکر میں ایک ہاتھ کے برابر پا گیا ومن تقرق بانی فرامن اور جو میرے طرف ایک ہاتھ برابر نصابت دے گئے تقرق تومن حواان تو میں اس کے قریب آتا ہوں دو ہاتھوں کے برابر ومن تقرق بانی باان اتے تو حر والدان اور جو میرے قائم دو ہاتھ کے نصابت دے گئے دوڑ کے اس کو اپنے سے لگانے کے لئے آگے 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 ہاتھ ہاتھ تو آپ کو کوشش کریں آگے جانے کی وہ آپ کو ریسیو کر جس طرح آپ بیارپورٹ پہ اتر دیں فارغ نام پر تو جس کے احباب یا فیمی والے اس کو ریسیو کرنے اس نواتے جاتے یا نہیں ہاتھ تو جب آپ یہ سکت شروع کریں اللہ خریبی آپ کو ریسیو کرنے آگے آیا جاتا ہے اتے تو حر والدان میں توڑ کے آیا جاتا ہوں موٹر میں فارغ نام صاحب صحیح آپ کو سمجھانے کے لئے آپ نے کوئی مجسم آنے کا مجھے خطرہ ہوتا ہے کیونکہ یہاں بھولو پہ سوال کیا تھا وہاں پہ سوالات لکھئے ہوئے آنے شکر ہو گئے اب میں چائے پیرا تھا علماء کا اس مجمع حظیم کا سوالات لکھئے ہوئے اب میں نے جو کامن پرائنس سوالات سے نکالا تو پھر میں نے کاغذات کو اپنے پاس محفوظ رکھی وہاں ایک بہت بڑے اجتماع میں نے کہا کہ یہاں تو آکے مجھے یہ لگا آپ سے سوالات ان کا خاص ہے یہ ہے کہ خدا کہاں ہے سوالات خاص ہے یہاں تو میں نے کہا کہ either god is last یا تو اللہ پہ ہی گم ہو چکا ہے یا آپ پہ گم ہو چکا ہے اس دن تو ابھی تھی ملے نہیں either god is last اللہ تو میں نے کہا امام الحرامی رحمہ اللہ انہی مسائل کی وجہ سے بہت کونس کو شہید بھی کر دیا کیونکہ مولی صاحبان نعمت باتی دی گمراہ ملحبا اب آن کو نیک لوگ ہے وہ تو مولی صاحب کے رسے کے گمراہ ہے بس اس کے تو چار پانچوں گیا کی صرف کڑائی تو ہم چھو لے اس کا تو صرف کڑائی نہیں چاہا جا رہا ہے لوگ اس کی قومے لگ رہتے ہیں کہ ابھی اس کو مارنا ہے تاکہ ہم جن میں پہنچا رہیں تو امام الحرامی رحمہ اللہ حسیٰ سے کسی نے پوچھا کہ یا امام این اللہ امام صاحب اللہ کا ہے امام نے جواب کیا خیسو کان وہاں ہے جہاں پرتے وہاں ہے جہاں پرتے تو اللہ نے کہا فائن کانا فائن کانا بسو بسو میں جگر ہوئے کوئی کیلئے کوئی کیلئے کوئی ابھی تقیلیا یا جب你好 ما زیده کیا جن کو دا دینکی مثل ما چٹی پر دینکی یا رظا میتشاہ یا بات Diamond جمعہ درwah دوستاز لیا ersten من پردائی من پردائی وہ وی پردائی اللہ بلے جبان گی بھر اور تم راکھنے کے مطلعب فتوالتی دا جوابین السلاح دے دا شاقی برشتان المالک برشتان امام سے کنیس خوشتان جوابین سلاح دے سوائے دا عرفات اور اوزدالفرہ اللہ دا ماں جبس سفر کتے جا معصومی ہوگی کیوں اخیر مفتورہ سے بل پاولو مصبوخین اخیر مفتورہ سے بازیر باول مفتور جب ہم دیو مستقل الرسالہ بھی کرے دا بار دو دیر آدمی کوشتا سکت اللہ کریم ورماتین ویدیر فر ایبراہیم ورقوائل من البید واسمایل لینے کتابی کی بھی مندریاں بھی آئیت حصول الحدیث اور زکانان کے درائیت و روایت المعلومت بحصول الحدیث سو صفحات ستارس دو سو چونس دو چونسے صفحات درائیت و روایت المعلومت بحصول الحدیث مخدیسی میں دو دوارا ورمای حدیث دوارا میں نکلے لے نا آگے کی بھی دا خبر جکلے لے دیکھ دا خبر دیکھ دا خبر دیکھ دو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوط دا سند در رسول پاک فعل و عمل دا حضور تقنیل و سکوت دا سند دے خود و حضور نکو لکن سند دے کدا سند دے دا سند دے یہ چار باتیں ہوگئے خون و رسول لیکن سند خیر و رسول لیکن سند رب صلی اللہ علیہ وسلم ساو سند بل ہی دو ہی سند دے گر ہی کیا پھائٹ لیکن اس نے اس پر قرآن نہیں مانا اس کو ہم کہتے سائلنٹر روال یا اس کو ہم کہتے سینکشن سینکشن یا حضورت تغسیق کرنی کے یہ عمل جائز ہے ورنہ اللہ کا پرغمبر یہ سودہ بازی نہیں کرتا یہ باطل پر کبھی خاموش نہیں رہی تھا یہ خاموش نہیں رہی تھا وہاں کے آپ کے ذہن میں سہیدنا موسیٰ علیہ السلام بیان فرما رہے تھے بیان کے بعد کسی نے پوٹ گیا کہ یا موسیٰ ہالتالا معالیم آلم ملکہ کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسی شخصیت کو جو آپ سے پڑھ کر عالم ہیں تو زمانے کے پیغمبر سے زیادہ پڑھ کر عالم کوئی نہیں ہے زمانے کے پیغمبر سے پڑھ کر کوئی بہترین خدیب ہو نہیں ہے اس لئے میں ساتھی سے کہتا ہوں کہ موسیٰ صلی اللہ علیہ السلام اس کی زمانے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کی زمانے کوئی مسئلہ نہیں ہے لا کوئی مسئلہ ہatu محبن لوگا محبن لوگا something واقع صلاف ما germانے پیغمبر صلی اللہ علیہacji